اسلام علیکم و ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشب عباسی کے ساتھ اپوزیشن کے شور شرابے میں قومی اسیمبلی کا اجلاس جاری تھا اس اجلاس میں چند قانون سازیاں کرنی ضروری تھی جس کا آج اعلان کیا گیا کچھ تو قائمہ کمیٹی سے منظور بھی ہو گئے ایک یہ فیصلہ کیا گیا کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی اور سروسز چیفز اب پانچ سال کے لیے لگیں گے بجائے اس کے کہ وہ تین سال یعنی اس سے پہلے تین سال کا تھا اب یہ تینور بڑھا کے پانچ سال کر دیا گیا یاد رہے کہ جو ججز کا تینور جو بنایا گیا سپیشل کوٹ کا سپیشل بینچ کا وہ تین سال رکھا گیا ہے بہرحال یہاں پہ ان کا خیال ہے کہ پانچ سال ہونا چاہیے یہ جو تینور ہے بیسے کچھ عرصہ پہلے ترمیم ہوئی اسیمبلی کا تینور بھی کم کر کے چار سال کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو سکون رہے معمومن دوسرے تیسرے سال میں لوگوں کو سکون آ جائے کہ یہ ایک سال رہ گیا اور اسیمبلی ختم ہو جائے گی لیکن یہ کسی کے ذہن میں نہیں آیا یہ بہتر ہو کے اگر اسیمبلی کا جو کی جو مدت ہے وہ چار سال کر دی جائے دوسری طرف انصداد دہشتگردی ایکٹ میں ترمیم تین ماہ تک کسی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے اٹھایا جائے گا اگر کوئی دہشتگردی میں ملابس ہو یا امن و آمہ کی صورتحال خراب کر رہا ہو یعنی وہ تمام چیزیں جس کے بارے میں چھبیسویں ترمیم میں مولانا فضل عمان صاحب کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے روکا انسانی حقوق کی افاظت کی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی جگہ مسلم لیگ نون کی جگہ مولانا فضل عمان صاحب نے ادا کی اب ایک قانون کے ذریعے ایک ایک ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے انصداد دہشتگردی کے تین ماہ تک جس کو چائے اٹھا لیں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے طریقہ انصاب کے لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا وہ جو اٹھایا جاتا تھا وہ ایم پی او کے تحت مینٹیننس اف پبلک آرڈر کے تحت یعنی امن و امان کی صورتحال کے لیے اب یہ قانون آگیا ہے تین ماہ تا کب لوگ اندر رہیں گے کچھ تھوڑا عرصہ نیاب کے ذریعے اندر رکھا جائے گا ججوں کی تعداد سترہ سے چونتیس کرنے کا فیصلہ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بھی ترمیم لائی جا رہی ہے سو اب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بڑا دلچسپ ہے پہلے جمہوری کرنا تھا سپری اوپورز سو کہا گیا کہ تین ججز ٹاپ تھری چیف جسٹس پھر پتا چلا غلطی ہوگی جمہوری نہیں کرنا تو ایک جج کو ہٹا کر سینئر ترین جج چیف جسٹس کے ساتھ اور ایک جج کا اختیار چیف جسٹس اپاکستان کو دے دیا گیا کہ آپ جس مرزی کو لگا لیں انہوں نے کینٹے کے اندر اندر اگلا جج فائز حساب نے لگایا اور پھر یاد ہوگا کہ سکسٹی تری ایک کا جو فیصلہ تھا اس کی نظر سانی لگا دی کیونکہ مقصد بھی یہی تھا نمبر پورے ہونے تھے دو تیہ ایک سریعت سے ترمیم پاس ہوتی ہے تو وہ جو لوٹے بنے اس کا بھی کام ٹھیک کرنا تھا سو یہ اب دوبارہ ایک ترمیم لائی جا رہی ہے کہ جو آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا وہ اس بینچ کا حصہ ہوگا جو پریکٹس این پروسیجر کے تحت جو بینچ فارمیشن ہوگی یعنی چیف جسٹس ہوں گے سینئر موس جاج ہوں گے سپریم کھوٹ کے اور آئینی بینچ کا سربراہ سو یہ تیسری دفعہ حکومت نے امنا دماغ چینج کیا ہے مجھے یقین ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا آئندہ ان کوئی خیال آئے گا کہ نہیں مجھے ہمیں کچھ اور بھی کرنا تو وہ بھی ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں اور مہمانوں کو میں اپنا تعرف کر رہا ہوں ابھی ویکنڈ پر آپ نے انتظار پنجودہ صاحب کی جو گمشدگی تھی اور جو ان کی بازیابی ہوئی اس کا ایک آپ نے معاملہ دیکھا ایک محمد سا بن گیا ہے یہ جو سارا واقعہ ہوا آٹھ اکتوبر کو لا پتہ ہونے والے تحریک انصاف کے وکیل کو یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ حسن افدال سے بازیاب کروایا گیا اور یہ دعویٰ پولیس کر رہی ہے مگر جب جس طرح انتظار پنجودہ صاحب کی بازیابی ہوئی یہ کوئی فلموں کا سین زیادہ لگتا ہے یہ بازیابی اٹوری جنرل کی اس یاد دہانی کے چھتیس گھنٹے بعد سامنے آئی جس میں انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کو یقین دلایا تھا کہ انتظار پنجودہ صاحب چوبیس گھنٹے میں بازیاب ہو جائیں گے اٹک کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ایک مشکوک گاڑی کو روکا گیا فائرنگ کے نتیجے میں اغوا کار گاڑی چھوڑ کر بھاگ گئے اور پھر انتظار حسین صاحب ان کو وہاں ملے جس کی ویڈیو بھی سامنے آئی وہ ویڈیو انتہائی افسوسناک ہے ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں پنجودہ صاحب نے جب پولیس اہل کاروں کے سوال پوچھا تو انہیں کہا کہ دو کروڑ روپے تابان کے عوض ان کو اغوا کاروں نے اغوا کیا تھا کیا کہا انہوں نے ذا سنے دو کروڑ مانگے عجیب بات یہ ہے کہ لگ بگ بائیس دن تک غائب رہنے والے انتظار پنجودہ کے خاندان سے اغوا کاروں نے کوئی رابطہ نہیں کیا نہ ہی تاوان کا مطالبہ کیا اغوا برائے تاوان تھا اگر تو یہ تاوان کا مطالبہ کس سے کیا گیا یہ جواب تو اغوا کار ہی دے سکتے ہیں لیکن میری جو بات ہوتی رہی کسی قسم کے تاوان کا مطالبہ اس وقت نہیں کیا گیا بارال انتظار پنجودہ صاحب نے یہ بھی کہا سوال پوچھنے پر بتایا کہ جو اغوا کار تھے صرف پشتو بولتے تھے اور سنے میں اس لئے کہا تھا بڑی دلچسپ اس میں چیزیں ہوتی ہیں جو کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی کیا کہا تھا سنے تو اگر صرف پشتو بولتے تھے تو پھر پنجودہ صاحب کے خاندان سے اگر رابطہ بھی کیا گیا کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک آدھا جملہ مجھے سمجھ آیا باقی مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تو پھر رابطہ کون کر رہا تھا بات چیت کس سے ہو رہی تھی اگر انہوں نے اپنے مطالبات رکھنے تھے دھمکیاں پہنچانی تھی کہ اگر آپ نے ہمیں پیسے نہ دیئے تو یہ کر دیں گے وہ کس زبان میں کس سے انہوں نے انگیج کرنا تھا یہ بھی پتہ نہ چل سکا جب پولیس نے انتظار پنجوتا صاحب کو بازیاب کرایا تو پنجوتا صاحب کی فلم بننا شروع ہوں ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے لاچار نظر آ رہے تھے فلم میں دیکھا جا سکتا کہ پولیس والے کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے انہوں نے اپنا نام انتظار بتایا جبکہ پولیس والے نے اگلا جملہ کہا یہ انتظار حسین صاحب ہے پولیس کو کیسے پتا چلا کہ ان کا پورا نام کیا ہے در سنی پولیس کو آدھا نام بتانے پر بھی پورا نام بتا تھا تاہم تحریک انصاف اس پوری کہانی کو تسلیم کرنے سے انکار کری وہ کہتے ہیں یہ جھوٹی اور منکرت کہانی ہے تحریک انصاف کو چھوڑیں مسلم لیگ نون کو بھی اس کہانی پر یقین نہیں آرہا رانا صاحب کیا فرماتے ہیں یہ سٹوری جو ہے جو پولیس کا ورشن ہے یہ ورشن جو ہے یہ تو مجھے کوئی اتنا نہیں لگتا کہ اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے یہ تو مجھے کور اپ لگتا ہے رانا سنالو صاحب کو بھی یہ کور اپ لگ رہا ہے بہرحال حافظ عمدللہ صاحب موجود ہیں انہوں نے ایک زیر لب مسکرا کے اور اس کے اوپر حسی آپ حس کی ہو رہے ہیں میں پوچھوں گا آپ سے حافظ صاحب رانا احسان صاحب مسلم لیگ نون سے موجود ہیں مہربانو کریش صاحبہ موجود ہیں کمر زمان کائرہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ہنسیس بات پر آئی کہ جب آپ نے رانا سنالو صاحب کی نام لیا کہ انہوں نے بھی سوال اٹھایا کہ مجھے یہ حقیقت نہیں لگ رہا ہے اور رانا سنالو صاحب حکومت میں کوئی معاملی آدمی نہیں ہے نہ پارٹی کا معاملی آدمی ہے اور نہ حکومت میں کیبینٹ کا حصہ ہے اور ماضی میں انٹیلئر منسٹر بھی رہے ہیں تو ان کو یہ تمام چیزیں بخوبی معلوم ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور جو حقیقت نہیں ہے جیڑی فلم اور سٹوری اور کہانی کیا ہے یہ سب کچھ ان کو مانتے ہیں پھر خصوص اس سے معلوم ہے جب ہیروین پکڑا گیا حالانکہ بیچارے کے پاس ہیروین نہیں تھا وہاں سے آپ فلم ہیروین پکڑے ہیں میں نے کہا آپ کو فلم ہیروین پکڑا لاتی ہے میں نے فلم ہیروین کی بات نہیں کرتا ہو یہاں بھی بڑے ہیرو اور ہیروین پکڑے جائیں گے بات میں فکر نہ کریں پتہ لگ جاتا ہے ساروں کو وہ تو ویڈیو اور ایڈیو پہلے بھی آئے رہے تھے یہ شاید بعد میں بھی آ جائے یہاں ذات یہ اس سے مجھے بس پر ہنسی آئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ذرا اس پر آجے میں اس پر آنا چاہتا ہوں یہ جو فائرنگ ایک طرف سے اور دوسری طرف سے فائرنگ کراس فائرنگ ہوتی رہی ناگواہ کاروں اور پلیس کے درمیان نہ گاڑی میں گولی لگی نہ کسی پلیس میں گولی لگی نہ گاڑی کا ٹھر پنچر ہوا اللہ تعالی نے پنجوتہ کو بھی محفوظ رہا گاڑی بھی محفوظ رہی پلیس میں بھی گولی نہیں لگی رات کے اندیرے میں پلیس بھی محفوظ رہے اور اخواکار بھی محفوظ رہے ابھی میں اس پر واپس آوں گا اس کے اوپر کیونکہ نانت آوان کا کوئی مطالبہ کیا گیا بائیس دن میں اور گولیاں چلی لیکن گولی چلی کان لگی کسی کسی کو اس میں بہت سے جھول ہے اس سٹوری میں لیکن آج ہے ذرا ایک اس ساری قانون سازی پر بہت تنقید ہو رہی ہے بڑا شور مچا ہوا ہے مولانا صاحب نے ایک بات کہی اس پر ذرا میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو کیا کہا ہے مولانا صاحب نے پھر ذرا مجھے اس کا جواب دیجئے گا کہ کیا واقعی مولانا صاحب اس کو سبل مارشلہ کہہ رہا ہے یہ ایک سبل مارشلہ ملک پر قائم کرنے کے مترادف ہوگا یہ جمہوریت کے چہرے پر ایک دھبا ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو جمہوریت کے علمبردار ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار آج وہ ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک ملک رہے ہیں تیس دن کے تین مہینے کے لئے اٹھا لیں کسی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ کہ جب اس ملک میں عزم استحکام کی بات کی گئی تو اس کو بھی سیاسی پہلو جو ہے یا سیاسی رنگ جو ہے وہ دیا گیا اور اس پہ سیاست کی گئی دیکھیں یہ تو حقیقت ہے نا کہ اس ملک کے اندر دہشت گردی ایگزسٹ کرتی اور ایک سیریس تھریٹ ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے لئے یہ بھی حقیقت ہے کہ ابھی ریسنٹی چائنیز ایمبیسیڈر نے بھی سیکیورٹی کے معاملے کی اوپر ایک بیان دیا تو یہاں یہ ہے آپ دیکھیں میں کانٹیکلی اس کے ہیں ملکی سلامتی دفاع امن و اممہ بھتہ خور ٹارگٹ کلنگ اغباس سے مطلب مطلب یہ امن و اممہ جو ہے نا اس میں آپ لوگ پھسیں گے یہ آپ کو یاد ہوگا ایم پی او آپ نے سنا ہوگا ساروں نے ایک مینٹیننس اور پبلک آرڈر ایک قانون کے تہت آپ لوگوں کو اٹھا کے 30 دن کے لئے اندر کر دیتے ہیں جی 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 تو یہ بھی اب آپ 30 صاحب نبی دن کے لئے اندر جائیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اس نیت سے نہیں کی جاری کہ اس کا سیاسی جو ہے وہ کوئی انتقام کے لئے استعمال ہوگی اگر مسال کے طور پر ہوتی ہے تو بالکل تنقید ہونی چاہیے بالکل نہیں ہونا چاہیے اور پھر اس کو پارلمنٹ کریکٹ بھی کر سکتے ہیں یہ اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا جائے گا ہمارے ملک کی تاریخ ہے لوگ کسی طرح استعمال ہوتے ہیں یہ کارمانین ایسے ہی استعمال کیے جاتے ہیں اگر اس کا غلط یوز ہوگا تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن ہمیں یہ عزیوم نہیں کرنا چاہیے ہمیں یہ عزیوم نہیں کرنا چاہیے یہ نہ کہ آپ اس کو غلط ہی گولی گئے غلط ہی چلے گی پسٹول غلط ہی استعمال ہوگی نہیں ہوگی دیکھیں بات یہ کہ میں نے آپ کو ملک کے حقائق پتا دیئے میں نے آپ کو ایک فورن ایمبیسٹر کا بھی آپ کو پتایا کہ اس نے بھی اس چیز کا دیکھیں ہم نے ملک کے اندر یہ دہشتگردی کو ختم کرنا ہے ہم نے اس ملک کے اندر امن لے کے آنا ہے اور ہم اس نیت سے اس کو لے کے آ رہے ہیں اب آگے اگر اس کے اندر کوئی پرابلمز ہوئے تو اس کو بالکل دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھیں یہ جو ایک کلچر ہے یہ آج کا کلچر نہیں ہے ہماری حکومت کے اندر پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھا کہ انٹی ٹرررزم کے پرچے جو ہے ہمارے پہ بھی کٹے ایک نہیں کٹا درجنوں کٹے نہیں ہونا چاہیے کلچر لیکن ایک جوڈیشل نظام لیکن کلچر ہے آپ کیا کریں نہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اس کا حل کیا ہے حل اس کا دیکھیں کاشف صاحب اس کا حل یہی ہے کہ مسید کانون سازی کر دو تیس دن کو نوے دن کر دو یہ کانون سازی تو ملک کے دہشتگردی کے معاملات ہیں ان کو درست کرنے کے لیے لیکن جس چیز کا میں ذکر کر رہا ہوں جو سیاسی انتقام کی بات ہے اس کا حل یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کٹھی بیٹھیں اور اس کا جو ایک جو جز جو مسنگ ہے وہ خان صاحب ہے وہ بھی کبھی بیٹھیں گے بس میں ایک بات کہنا چاہوں گا سیاسی جماعتیں کٹھی بیٹھیں یا نہ بیٹھیں یہ اکیلے بھی کھڑے ہونا ان کا کام ہے غلط چیز کی مخالفت کرنا آپ کا یہ کہنا کہ کٹھے بیٹھیں تو ہم ٹھیک کام کریں گے نہیں آپ اکیلے بھی ہوں تو آپ نے ٹھیک کام کرنا ہے آپ جمہوری پارٹی ہوتے ہوئے کیسے کیا یہ سیول مارشل لاج جب انجز کو مولانا کہہ کیسے آپ یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ 90 دن کے لیے اٹھا کے لیے نہیں حکومت کی نیت بلکل ٹھیک ہے مہربانو قریشی صاحبہ وہ کہتے ہیں نیت بلکل ٹھیک ہے ہم بلکل اس کو آپ کے خلاف استعمال نہیں کریں مطلب شانسدانوں کے خلاف استعمال نہیں کریں جی بلکل ان کی جو نیتیں ہیں ان کا تو تائین اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح بروٹ مجورٹی کے تحت انہوں نے کنسنسس بلڈ کیا اور چھبیسویں آئینی ترامیم لے کر آئے ان کی نیت تو اس سے بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح یہ لانگ ٹرم کوٹ فکسنگ کرنے جا رہے ہیں ہائی کوٹس کے ججز کی تعداد بڑھا کے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کے سروس چیز کی مدت ملازمت بڑھا کر ان سب چیزیں بے شک کریں جی پارلمنٹ کو استحقاق ہے ضرور ہے مگر ہر قانون سازی کے پیچھے کوئی منطق ہوتا ہے کوئی راشنیل ہوتی ہے کوئی وہ بتایا جاتا ہے تو ہمیں سمجھایا جائے اور یہ جو رانا صاحب اتنے معصومیت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سیاسی مقاصد کے لئے استعمال ہوئے گا تو آپ اس کو اوورٹرن کر دیں پھر اس میں چینج کر دیں تو ہم نے تو دیکھا انہوں نے بھی دیکھا لیکن جمہوری لوگ پہلی دیوار بنتے ہیں مہربانو بی بی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جمہوری لوگ پہلی دیوار بنتے ہیں اس طرح کے قوانین کے سامنے آپ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بناتے جو کون سے جمہوری لوگ سر کاششف عباسی صاحب جی جی عباسی صاحب دیکھئے جمہوری لوگ تو یہ تو اب ایک it's a confusing term ہم کون سے جمہوری لوگ جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ یہ جمہوریت کے چہرے پہ اپنے ہاتھوں سے کالک ملنے جا رہے ہیں مگر یہ کالک تو انہوں نے 8 فروری کو ہی مل لی تھی جب جمہوریت کو انہوں نے روم دیا ووٹ کا تقدس پامال کر کے تو کون سے جمہوری لوگ یہاں پر جمہوری سوچ آپ کو کہاں دکھائی جاتی ہے یہ بات آمی ٹھیک ہے جمہوری سوچ کہی نہیں کہ مولانا جیسا شخصی کہہ رہا ہے کہ civil martial law لگایا جا رہا ہے یہ فریضہ سر انجام سب نے اپنی باری پر دیا ہے ہم الیکشن کو چوری کرنا جب ہم بینیفیشری ہوں اس کو جائز سمجھتے ہیں یہ ساری پارٹیوں نے یہ ثابت کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو اس لیے میرا خال ہے کہ کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں کار کرنا چاہیے مولانا صاحب یہ civil martial law کیسے ہو گیا یہ تو پہلے بندہ اٹھانا کہنا مشکل ہے جی ایم پیو میں اٹھا لیں گے وہ آپ نے یاد نہیں ہے جج صاحب نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا جناب آپ جا کے پریس کانفرنس کرنے ہو یہی راستہ رہ گیا ہے اس راماد آئیکال کے جج صاحب نے کہا تھا ورنہ ہمارے پاس تو آپ کو زمانے دینے کا کوئی راستہ نہیں ہے کارشف عباسی صاحب مجھے یہ بتائیے اٹارنی جرنل نے عدالت میں بتایا پنجوتہ کے بارے میں کہ مجھے چوبیس گھنٹے کا وقت دے پنجوتہ بازیاب ہوگا چونتیس گھنٹے میں وہ بازیاب ہوئے اس سٹوری اس قانی کے ساتھ جو آپ کے سامنے کوئی یقین ہی نہیں کر رہا ہے کہ یہ اغواکار تھے یہ کیسے بازیاب ہوئے اب اٹارنی جرنل سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کس طرح یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں بازیاب ہوں گے اور چونتیس میں وہ بازیاب ہوا وہ کہتے ہیں اس کا مطب یہ ہے کہ اٹارنی جرنل صاحب کو معلوم تھا کہ یہ کن ہاتھوں میں ہے ایک بات تو اس لئے آپ کی بات کا جواب اسی میں ہے پھر کس نے اٹھایا تھا پنجوتہ کو کس نے اٹھایا تھا کہ آپ اتنی گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ چوبیس میں بازیاب ہو کے آئے گا عدالت میں تو آپ کو معلوم ہے نا تو جب معلوم ہے اٹھانے والا پھر نامعلوم ہے تو اس لئے یہ کہنا کہ یہ سیول مرشلہ نہیں ہے کیسے نہیں ہے نائنٹی سےون میں یہ انصدادی دیشتگردی ایکٹ یہ ان کی خوشکسمتی ہے پتہ نہیں یہ بدکسمتی ہے پیملین والوں کی بدکسمتی سے پپرس پارٹی جمہوریت کی چمپین ہے ہمیشہ اور ہم یقین ہے قربانیہ دیئے پپرس پارٹی نے کہ ایرے صاحب بیٹھے ہیں آج بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں نائنٹی سےون میں نائنٹی سےون میں یہی کچھ ہوا اسی نائنٹی سےون کے جو دیشتگردی کے ایکٹ بنے بن پپرس پارٹی کے لوگ بھی قیدی بنے یہ کہا گیا تریسٹھ میں ترمیم کر لیں وہ نے کہا نہیں میاں صاحب کہتے ہیں ہم خود تھوڑی پکڑے جائیں گے میاں صاحب تیس تریسٹھ میں اندر کہیں دو ازار چودہ پندرہ میں پھر یہ چیز آئی اس سامنے پھر یہ آئی آج پھر یہی اسی چیز کی ضرورت ہے اور کون کر رہا ہے دو ازار تیرہ چودہ میں بھی پپرس پر مسلم لیگ نے کی اور ستانوے میں بھی یہی کچھ مسلم لیگ رہا ہے دیشتگردی کا راستہ رو رکھنے کے لیے آج دو ازار چوبیس میں پھر مسلم لیگیں یہ کچھ کر رہا ہے آپ نمازی سے سیکھتے ہیں نحال سے سیکھتے ہیں آپ کو یقین ہے کہ مستقبل میں یہی چیزیں انہی سیاشی قوتوں کے خلاف استعمال ہوگا خواہ وہ سیاشی قوت جمعیت علماء اسلام ہو خواہ وہ پپلس پارٹی ہو وہ مسلم لیگ ہو جو بھی ہو لیکن پھر آپ مجھے بتائیے اب کون ثابت کرے گا کہ میں نے قومی سلامتی کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا ہے مجھے تو بولنے بھی نہیں دیتے ہیں مجھے پتہ نہیں کس کمرے میں ڈالتے ہیں تو تین مینے بعد ثابت ہوگا کہ کیا ہوا تین مینے بعد بھی ثابت نہیں ہوگا اور ٹھیک دے دیں یہ اندھیر نگری ہے یہ کہا کہ قانون یہ تھی سیکھو تو سیاہ مرشاللہ کہا جاتا ہے سیول کے ساتھ سیاہ مرشاللہ یہ کائرہ صاحب اسلام علیکم سر یہ جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی ہے اس پر بڑی تنقید ظاہر ہے مولانا صاحب نے اس کو مولانا فضل رمان صاحب نے سیول مرشاللہ یہ چہرے پر جو مجھے کے چہرے پر سیاہ دھبا لگا رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو خیال کرنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ خیال کرنا چاہیے کائرہ صاحب یا یہ ٹھیک ہے آپ لوگ اس کی حمایت ٹھیک کر رہے ہیں تین مہینے تک کسی کو بھی اٹھا کے لے جائیں گرفتار کر لیں کوئی پوچھنے والا نہیں کاشیف صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کوئی بل ٹیبل ہو گیا ہے جی جی میری اطلاع کے مطابق ابھی تک کوئی بل ٹیبل نہیں ہوا یہ ابھی تک تو گفتگوئے ہیں سر یہ قائمہ کمیٹی سے پاس ہو گیا رہا سر ہے جی قائمہ کمیٹی سے پاس ہو گیا اور پیپلز پارٹی نے ڈائریکشنز بھی دے دی ہیں اپنے ممبرز کو میرے علم میں نہیں ہے اس لئے میں اس کے اوپر کیا کہ میں کر سکتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ہمارا ایک سیریس اور سنجیتا ایشو ہے اس لقت ہم دہشت گردی کی پھر ایک ویو میں ہیں یہ بات درست ہے کہ ایسے قانون بنانے سے اکثریت میں یہ قانون ہمارے اپنے خلاف جب قانون بنتے رہے اور پھر وہ ہمارے خلاف استعمال بھی ہوئے وہ دہشت گردی کا قانون تھا یا انتہا پسندی کا قانون جو بھی تھا وہ ہمارے خلاف سے بہت زیادہ استعمال کیے گئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بھی استعمال سو یہی خدشہ اس وقت بھی اس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سیاستدانوں کو ہی آپ پاس کر رہے نا نہیں کشب ذرا سنے نا یہی خدشہ اگر سامنے رکھتے ہوئے ہم حالات کے تحت کوئی قانون نہیں بناتے تو کیا اس سے معاملات حل ہو پائیں گے کیا اس سے پہلے آپ نے اپنی ایجنسیز کو کچھ عرصے کے لیے یہ اجازتیں نہیں دیں جب پاکستان انتہائی مشکل حالات میں تھا اس طرح روز بم پھٹ رہے تھے کیا اس طرح کے قانون نہیں بنے تھے اس کتنے وہ مسیوز ہوئے اب مسیوز ہونے کو روکنا چاہیے یہ ایک ایشو ہے لیکن قانون ہی نہ بنایا جائے تو ایونٹ کیسے کریں گے کہاں سے کریں گے قائرہ صاحب آپ کی بات میں چلیں مان بھی لو میرا مسئلہ یہ ہے ایچ آر سی پی نویے کا پاکستان کے کچھ موروزی حالات ہیں اس میں آپ پھر قانون تو کوئی بھی بنا سکتے لیکن آپ کو پتا ہے کہ قانون عبیوز ہوگا غلط استعمال ہوگا اس قانون کا حافظ صاحب یہی بات کر رہے تھے اور مولانا صاحب یہی کہہ کہ گئے کہ اسی چیز سے روکا گیا تھا چھبیسویں ترمیم میں میں نے تو کہا رہا کہ ہمارے خلاف استعمال ہوتے رہے قانون لیکن سوال یہ ہے کہ آج اس ماضی کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم حالات کے پہت بھی قانون سازی نہ کریں کہ یہ ہمارے خلاف استعمال ہوں گے آج ایک وائبرنٹ میڈیا ہے آج عدالتیں سر اسی وائبرنٹ میڈیا کے ہوتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کون کون سے لوگ لاپتا رہے ہیں کاشر یہ بات درست ہے چیک منٹ بری بات سن لو ابھی انتظار پنجوتہ کی بات ہو رہی تھی بائیس دن کہاں گیا آپ پتہ ہی نہیں کسی کو بھر وہ تو اغواہ برائے دعوان تھا سوال یہ ہے کہ یہ ایک انگل ہے جس کے آپ ذکر کر رہے ہو اب دوسری طرف آ جاؤ آپ کی ایجنسیز ہیں آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں پولس ہے باقی تفتیشی ادارے ہیں وہ کسی بندے کو پکڑتے ہیں عدالت کہتی ہے جاؤ جی ثبوت لاؤ ریگولر لا کے تحت آپ بھی کہو گے میں بھی کہوں گا عدالت بھی کہے گی وکیل بھی کہے گا کہاں سے لائیں گے آپ کے فوری سو روپے بندے کو پکڑ کے ہے آپ کی ایجنسیز میں یہ کپیسٹی دنیا پر میں یہ نہیں ہوا خوریکہ میں نہیں ہوا کہ جہاں بہت زیادہ کپیسٹی ہیں نظروں کے پاس انویسٹیگیشن کی بھی اس سے پہلے پکڑنے سے پہلے سر لیکن ہم آپ کہیں گے سترہ سے چونتیس کرنے کا فیصلہ بھی ٹھیک ہے ججوں کا ججوں کی ضرورت ہے لیکن آپ کوئی پتا ہے کہ یہ جو کانسٹیوشنل بینچ بنا سیاست کی وجہ سے بن رہا ہے ججز کی تعداد سیاست کی وجہ سے بڑھ رہی ہے لیکن مانے گا کون یہ تھوڑی کوئی کہے گا اگر ٹی وی پر گھار یہ ایسی وجہ سے کیا گیا کانسی صاحب ٹھہرئیے ٹھہرئیے بلکل یہ سارا کچھ سیاست کی وجہ سے ہو رہا ہے اور سیاست کی وجہ سے ہی ہونا چاہیے اور کیا ہے آخرٹی ایٹیو گورنمنٹ کے ذریعے ہونا چاہیے سیاست نے ہی فیصلے کرنا ہے نا کہ ملک میں کیا سر سیاست نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ ہم نے عدلیہ کو اپنے نیچے کیسے کرنا ہے سیاست نے فیصلہ یہ کرنا ہے اس ملک میں ادارے اپنی آزادی کے ساتھ کام کیسے کریں سر ایسی طریقہ ہوتا ہے کائرہ صاحب یہی طریقہ ہوتا ہے اب مجھے میرا آرگومنٹ تو دے لینے دو آرگومنٹ اچھے تو نرل ہو میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو 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 کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے امنٹمنٹ لائی جا رہی ہے یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے نا سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے نا یہ سیاسی پل پلٹ فارم ہے نا کومی اسمبلی اور سینٹ سر ادویہ کو خراب کرنے کے کوئی مدنظر آکے نہیں کرنا یہ نہیں سوچنا سر نیت ہوتی ہے کسی قانون سازی کی آپ کے خیال میں آپ کے خیال کو میں افدیک لمحے کے لیے مان لیا کہ یہ نیت خراب ہے اس کے باوجود اسمبلی کی مجاریٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ نہیں عدلیہ کو نیچے کرنے کا نہیں حاصل تھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کا آئین کہتا ہے عدالت کو آزاد کرنے کا حق اور فیصلہ آپ کے آئین نے کیا سر کال کوئی آکے اپنے دس جاج بٹھا کے کہے گا سارے فیصلے یہ کریں گے پھر آپ سور مچھا رہے ہوں گے سوال یہ نہیں ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا قانون اب آپ کی مردی پر چلے گا یا اسمبلی کی مردی پر چلے گا چلائیں سر چلائیں اسمبلی نے ایک پریڈر کے تیت امنٹمنٹ کی ہے آپ اس پر تنقید کر کے رائے آمہ کو آموار کرو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسمبلی کو استیار نہیں ہے اور حق حاصل نہیں ہے حق حاصل ہے اور پھر کن کو حاصل ہے حق کس چیز کا حصر آپ یہ جو آئین اسمبلی کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں میرا یہ ماننا ہے یہ آئین کے جو فریم کرنے والے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنی سپریم ہے جتنی قدغنے لگی ہوئی ہیں آپ عدالت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدالت ختم ہے کل سے اس ملک میں سپریم کورٹ نہیں ہوگا پارلیمنٹ سپریم ہے آپ نہیں کہہ سکتے یہ میں میرے کرتا ہوں یا یہ کہہ دیں دس سال بیس سال لوگوں کو مچھلا لیں گے یا ستا ہے یا تو امت کو یہ ایک کرے گا کہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ اس وجہ سے سپریمیسی کی سالہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے میں بریک کے بعد واپس آنگا سالہ مجھے بریک لے لوں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک آئی ویلکم بیک ناظرین اور بھی کانون سازی جو کانون سازی ہوئی ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں ججز کی تعداد اسلامباد ہائی کورٹ کے بڑھ نو سے بڑھا کے بارہ کر دی گئی سترہ سے چونتیس کا فیصلہ کیا گیا ہے ججزوں کی تعداد جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ بڑھانے کا سروسز چیف کی مدت ملازمت پانچ سال کر دی گئی ہے پریکٹس این پروسیجر کا کانون بھی بدل دیا گیا ہے مربانو کورشد اعبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی اس کے اوپر آپ کو ججز کی تعداد پر کیا اتراز ہے اگر وہ تین تیس کر دی جاتی ہے سو کر دیجئے آپ سروس چیف کی مدت ملازمت دس سال کر دیجئے پندرہ کر دیجئے استحقاق ہے نا پالیمان کا مگر ہر چیز کی کوئی منطق ہوتی ہے there has to be a reason a rationale آپ سپریم کورٹ کے ججز اس وقت تو یہی لگ رہا ہے نا تاثر تو یہی ہے کہ آپ چونتیس اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر آپ اپنی ایک majority establish کریں حکومت کے handpick judges آئیں جو وہی کریں جو یہ چاہتے ہیں یہ تاثر صرف میرے میں نہیں ہیں اب عوام میں کہیں بھی جا کے لوگوں کو پوچھیں تو یہی تاثر ہے اور جب اس طرح کے تاثرات پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہمیں نیتوں پر شک ضرور ہوتا ہے اور حکومت کو they must be more careful کہ کس طرح وہ frame کرتے ہیں کس طرح وہ discussion اور debate ہوتی ہے یہاں پر تو جو consensus ہے وہ synonymous ہو گیا consensus مطلب brute majority جو کائرہ صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ پارلمان کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے نو سر ابھی حمدللہ صاحب نے بڑی اچھی ایک مثال دی انہوں نے کیا پارلمان یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ حفظ حمدللہ کو زبا کر دیا جائے نہیں کر سکتی آپ کچھ قانون سازیہ آپ نہیں فیصلہ کر سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ختم کرنے ملک میں عدالتی نظام نہیں ہوگا یہ چیزیں وہ بھول جاتے اتنی سپریم نہیں ہے پارلمان میں پابندیاں ہیں تھوڑی قانون سازیہ absolutely جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اگر وہ کسی قسم کی قانون سازی سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی قانون سازی نہیں کی جا سکتی اور یہ جو Anti-Terrorism Act میں amendments لائے جاری ہیں جس طرح یہ لوگوں کو اداروں کو اجازت دے رہے ہیں اس طرح کی احکامات کر کے کہ کسی کو بھی اٹھا لیں کسی بھی شک پر کسی بھی بنیاد پر ناشنل سیکیورٹی کے نام پر یہ بہت بڑی ضرب ہے ان بنیادی حقوق پر آپ نے دیکھا یہ وہی شہر ہے اسلام آباد جہاں دس طلبہ جو ہیں وہ اٹھا لیے گئے صرف کیونکہ ان کا ایک صوبے بلوچستان سے تعلق تھا بہت اس طرح ہم اپنے ملک کو بہتری کی طرف یا استحکام کی طرف نہیں لے کر جا رہے ہیں جہاں تک یہ دہشتگردی کی بات کرتے ہیں تو جی دہشتگردی کی اگر لہر ہے اس ملک میں ہمیں تو نظر نہیں آرہا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی ڈیل کرنے کی ویل یا ڈیزائر ہے ہمیں تو صرف یہ نظر آرہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے ہاتھ دھو کر ریاست پڑی ہے اور انہی کو ٹھیک بات کہہ رہے ہیں ایک آپریشن چل رہا ہے حالات خراب ہو رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ پھر بھی لوگوں کو لگتا کہ یہ سوچ اس کی جو ہے تین ماہ گرفتاری وہ سیاسی ہے یہ مولانا صاحب اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ سیاسی جماعتیں کھل کے آ رہے ہیں کہ آپ سیبل مارشلال لگا رہے ہیں اس ملک جمہوریت ختم کر رہے ہیں پنجوتہ صاحب کی مثال اس سے پہلے دی گئی ہے بات ہم پہلے بھی بات اس پہ کر چکے ہیں وہ غائب ہیں آپ کے تاریخ دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں وہ اس ٹائم فریم کے اندر آ بھی جاتے ہیں کہانی اتنی افسرڈ ہے کہ جس کا کسی کو یقین کرنے کا دل کم ہی کرتا ہے اس کا میرے خال سے ہمیں کہانی سننے کی ضرورت نہیں ہے پولیس کا ورژن مجھے بڑا بڑا لگا میں نے ٹی وی پر دیکھا اسلامباد آئی کورٹ کے آجوں نے اکٹوی ایک کا سب کے لئے ادارے اور تمام لوگوں کے لئے شرمدگی کا باعث ہے جو کہ بات ٹھیک ہے you know how it is بات یہ کہ پولیس کا ورژن آ گیا ایک پی ٹی آئی کا ورژن ہے وہ ورژن یہی رہنا ہے پی ٹی آئی کا جو وہ کر رہی ہے آپ کا ورژن یہ ہے کہ پولیس کا ورژن ٹھیک ہے میرا ورژن یہ ہے کہ اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے آپ سوچے نظرہ آپ پولیس والے سے پوچھے میرا کاشف صاحب یہ پوائنٹ و ویو ہے کہ انتظار صاحب خود بیان دے دیں گے وہ خود بیان دے دیں گے کہ کیا ورژن ہے پاں ٹھیک ہے اگر وہ نہیں بول گئے تو ہم گیا کیا گیا تو تو اگر وہ وہ اب اپنی فیملی کے ساتھ ہے نا ان کے پاس یہ پوری مادم کچھ کہنا چاہتی ہے قویق مادم بی بی قویقلی اگر جو بھی آپ کہنا چاہتی ہے آپ نے جس ویری قویقلی آپ نے پنجوتا صاحب کی کنڈیشن دیکھی ہے وہ خود بیان دیں گے آپ کو کچھ شرم آنی چاہتی ہے ایک تو دیکھیں نا بات یہ کہ پنجوتا صاحب کی کنڈیشن بلکل ٹھیک نہیں تھی لیکن پندرہ دن بعد مہینے بعد ٹھیک ہو جائے گی وہ بیان دیں گے تو جو ان کا ورژن ہوں گا وہ ہم اس کو تسلیم کر لیں مہم آپ کا یہ ورژن ہے جب وہ ٹھیک ہوں گے تو وہ بیان دے دیں گے that's what you're saying ان کی حالات he's shattered as a man ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کو کتنی آزادی ہے سچائی بیان کرنے کی آپ کو پوری آزادی آپ سچائی بیان کرنے کی آپ اگر کرنا چاہے تو بیان کر سکتی ہے آپ بیان کریں لیکن بات یہ ہے کہ ان کا کام تو یہ ہے کہ ان کا کام تو یہ ہے اسی او کو ہمیں اسی او نہیں ہونے دینا تو یہ تو اسی سائیڈ پہ کھڑے رہیں گے انہوں نے تو اس ملک میں انتشار اور پولٹیکل انسٹیبیلیٹی پھلانی بندے چک چک کے اگر بندے چکے گئے تو وہ بتائیں گے کہ ہم چکے گئے ان کو بتا لینے دی جب وہ بتائیں گے تو بلکل ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ بندے نہیں چکنے چاہیے تو ان کو لیکن بولے دینا انتظار صاحب کا بڑی جانا دو لوگ آہ کاشی یا آکے ٹی وی انٹیویز میں یا کیا کیا کچھ کرتے رہے چھوڑیں گے let's be honest یہ پاکستان ہے پاکستان کی کچھ جس کو آپ کہتے پاکستان کے کچھ حقائق ہیں کچھ زمینی حقائق ہیں ہم ان حقائق سے اس کو نہ اکنالیج کریں کیونکہ اس وقت ہم بینیفیشری ہیں ان حقائق ہیں لیکن ان سے آپ پردہ بھی نہ کریں کیونکہ یہ کھل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے let us wait کہ انتظار صاحب جو ہے اس پہ اپنا موقف بیان کریں اور جب وہ موقف آئے گا پھر اس پہ ہم ڈیبیٹ کر لیں گے اس سے پہلے یہ سیاست ہے جو پی ٹی آئی مناسب آپ لوگ نے سترہ سے تینتیس یا چونتیس کیا جیجز جی ایو آئی نے اس کی بھی مخالفت کی کیوں لیکن کاشب بھائی بدقسمتی سے یہاں کانونسازی ہو رہی ہے کانونسازی بلکل پارلیمنٹ کا حق ہے پہلے تو پارلیمنٹ کو دے کیے اس کی سٹکچر کو دے کیے اس کا ٹانچہ دے کیے کہ یہ کس قسم کی پارلیمنٹ آئے یہ خودمختار پارلیمنٹ ہے یہ ربرسٹم پہ اس کی حصیت ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یا اس پارلیمنٹ جو لیکن چھبیسویں ترمیم جب آپ نے حمایت کر دی ہے تو اب یہ بائی اختیار پارلیمنٹ میں نہیں نہیں میں ہم نے اس وقت کی جب چھبیسویں یہ ترمیم میں جو چیزیں ہی تھی وہاں میں نکال دیا لیکن پھر بھی آپ نے پہلے مولانا صاحب نے کہا کہ یہ جالی اسمبلی ہے اس کا منڈیٹ جالی ہے یہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتی لیکن پھر آپ نے اسی آئینی ترمیم کی حمایت کی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں آج بھی میں اس اسمبلی کو حقیقی اسمبلی نہیں کہتا ہوں لیکن ایک مسئبت آ رہی ہے میں پارلیمنٹ کے اندر ہوں میرے ووٹ سے میں اس مسئبت سے روک سکتا ہوں تو میں نے روک لیا اس مسئبت کو یہ تو مجھے آپ مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جس اسمبلی کو میں جہلی کہتا ہوں لیکن جس کو آپ نے روکا میں آپ سے میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں مولانا صاحب نے اس آئین وہ دو چھبیسویں ترمیم کو بہت کم بڑا حلقہ کر دیا ملکہ سپریمی کورٹ تک رہ گئی وہ اس کو خراب پر وہ ہو گیا لیکن باقی جو چیزیں ڈالنی تھیں اس کو نکال دی نکلوانے میں کامیاب ہو گئے لیکن مسئلہ یہ کہ جب آپ نے مان لیا تو پھر وہ یہ قانون سازی بھی تو اسی طرح اسی طرح بڑا حلقہ آج تو یہ بات ہمارا ریاکشن آپ نے دیکھا آج مولانا صاحب نے کیا کہا مولانا صاحب نے کہا کہ ایک طرف آپ چھبیسویں آئینی ترمیم میں جن چیزوں کو جن کرداروں کا راستہ آپ روکنا چاہتے تھے اور ہم نے روک لیا آپ نے ایک ایکٹ کے ذریعے اسی کردار کو راستہ دے دیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ستانوے میں جس نے چھتگردی کا ایکٹ آپ نے بنایا چودہ اور سولہ میں بنایا اس کا نتائج نتائج تو بتائیے اس کا اوٹ فٹ کیا ہے ایک بات دوسری بات آپ نے ججز کی بات کی جہاں تک ججز کی بات ہے دیکھیں انڈیا کی عبادی ایک عرب پنتہلیس کروڑ ہے وہاں تین تیس ججز ہے وہ تین تیس کے ذریعے پوری انڈیا کو منیج کر سکتا ہے آپ پچیس کروڑ کو سترہ کے ذریعے منیج نہیں کر سکتے ہیں ایک بات وہ ججز منیج نہیں ہو رہے بندے منیج کر رہا بس آپ غلط منیجمنٹ کی طرف میں آرہاں میں کیسز کی بات کر رہا اب اگر کیسز کے میں مانوں ورنہ بات یہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ساٹھ آزار کیسز کی بات نہیں ہے اگر ساٹھ آزار کیسز کی بات آپ کرتے ہیں تو پھر تیس لاکھ کیسز کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں جو لور کوٹ سے لے کے اس کی بات آپ کیوں نہیں کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے بائی بات تو یہ ہے جسے آپ نے فرمایا کہ عدلیہ کو مضبوط کرنے کی بات ہونی چاہیے عدلیہ کو آزاد کرنے کی بات ہونی چاہیے ادھر پارلیمنٹ بھی کنٹرول ہے الیکشن کمیشن بھی کنٹرول ہے آج ایک ان کو پتہ پروبلم کیا یہ سمجھتے ہیں آئینی بینچ بنانے سے ہم نے عدلیہ پر جب ان کو آرڈر آئے گا وہ آپ کے خلافی فیصلے کر رہے ہوں آپ اتنے کمزور جیج لگائیں گے آرڈر آئے گا وہ آپ بھی خلاف فیصلے کر رہے ہوں شب بھائی میں یہ کہا رہا ہوں ایک عدلیہ کی ساکھ کچھ باقی تھی اب عدلیہ کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے اور کچھ میں نہیں ہے کوئی مضبوط نہیں ہے عدلیہ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اگر آپ واقعی آپ کی نیت صحیح ہے کہ پھر لور کورٹ سے دیکھئے تیس لاکھ کسی سے لوگ دربدر پر رہے ہیں ہائی کورٹ کے بنائے نا ہائی کورٹ کی جو ہے نمبر آف ججز کو بڑھائے گیا چھوٹے کورٹ کے ججز بھی بڑھائے گا وہ بھی آ جائے گا جہاں پہ کیس اصل پسے ہوئے جہاں پہ دنیا اصل زلیل و خواہ نیچے ہوتی ہے وہ بھی بڑھنے چاہیے ہیں یہ جو سروسیز چیپز کا پانچ سال کا ٹینیور ہے اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے مجھے یقین ہے نہیں ہوگا مہربانو کلیشی صاحبہ بلکل ہے دیکھئے اور اس کے اس بات پہ اعتراض ہے آپ بے شک میں تو کہتی ہوں دس سال کر دیجئے اگر کوئی منطق ہے فور لائف کر دیجئے بٹیو مانس پرزینٹر ریشنال اس وقت سروس چیپز کی جو مدت ملازمت ہے اگر آپ اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے پیچھے ہمیں بتائیے ہمیں قائل کریں اگر ہمیں آپ کی بحث میں کوئی وزن نظر آیا تو ہم سپورٹ کر دیں گے مگر اس وقت کوئی منطق نظر نہیں آرہا وہ کہہ رہے ہیں باجواہ صاحب کی کوئی لوجک تھی پہلے ان سے وہ ہوگی نا لوجک ان کے پاس دیکھیں رانہ صاحب آپ اس وقت بے شک نہیں ہوگی why don't you answer for your actions تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں لوجک کی آپ بات کری ہیں تو اپنی تاریخ کے ایکشنز کو تو پتا دیں گے رانہ صاحب کہہ رہے ہیں لوجک کسی کے پاس نہیں ہوگی میں کہہ رہا ہوں اپنی لوجک تو پتا دیں گے لوجک کی بات کریں اپنی بتا دیں تاکہ ہم اللوجکل لوگ تھے ہم غیر سیاسی غیر جمہوری اللوجکل انکومپٹنٹ لوگ تھے آپ تو جمہوری ہیں آپ تو ووٹ کو عزت دیتے ہیں آپ کے پاس تو ایکسپیرینس بھی ہے آپ تجربہ کار ہیں آپ جیسا تو کوئی نہیں تو پھر آپ کیوں یہ غلطیاں کر رہے ہیں آپ ہمیں سمجھا دیجئے اس کی پیچھے کیا لوجک ہے یہ غلطی تو نہیں وہ کہہ رہے ہیں بلکل ہم ڈنکے کی چوٹ سروسیس چیفز کو پانچ سال کر رہے ہیں then explain the logic لوجک لوجک نہیں پھر میں آخری ہمیں یہ سمجھانے میں پانچ سال کیوں دیا رہے ہیں اگر دلیل ہے تو دلیل رکھے دیکھیں بات یہ اس ملک میں ہمیشہ extension کی اوپر ایک نیا ایک محال بنتا ہے میرے خال سے اس ترمیم یہ جو ایکٹ ہے اس کے بعد ایک تو وہ چیز بھی کور ہوگی اور ایک جو جو ٹینیور ہے پاکستان میں اور کس کی میاد پانچ سال ہے کسی اور عوضے کی میاد پانچ سال دیکھیں میرے خال سے پرائیم منسٹر کے علاوہ بلکل آپ نے صحیح کہ پرائیم منسٹر کی ہے چیف ڈیسٹر جو آپ نے آئینی بنچ بنایا تین سال کیا وہ بھی تین سال کا ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کی سیکیورٹی سیچویشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے extension کا جو معاملہ ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے میرے خال سے جو پولٹیکل جو پولٹیکل ہمیشہ extension کے ارگر ایک محال بنتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد extension نہیں ہوگی میرے خال سے extension کا جو law ہے وہ اس کی 64 کی ایج کی قدغن ہے لیکن there is a limit پھر بھی تین سال بچتے ہیں تین سال تو نہیں بچتے ہیں اگر اس کو ختم کر دیجئے جانتا تھا ایسا کریں ایسا کریں آسان صاحب تو ہی وہ سکر کاشن حباسی آئیسنگ ساپر آرمی چیف بنتے ہیں کیونکہ بارجواہ صاحب 56 پہ بنے 59 پہ extension لی تو 62 تک گئے پھر دو سال بچتے تھے ان کے پاس 64 تک جانے کے لیے جب ان کا گیا کہ ان کو extension چاہیے 64 کی limit ہے لیکن تو اب تین چھے دو آٹھ سال کے لیے پھر بریک لینے کا کہا جا رہا ہے اب زیارہ یہ قانون پاس ہو رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے معاملہ کے لیے جاتا ہے ایک بریک لیتا ہے ایک ارزا پس آتا ہے